حب اللہ السمیق العلیم من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولده ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولی من الضلے وکبر ہو تکبیرہ اللہ الرحمن 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 الرحیم والصلاة والسلام وتحیق والاکرام وعلى رسول نبی اللمی والی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الہداوت المہدیین اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ ذی نعذب اللہ عنهم الرجسا وطعخراهم تطحیرا وَلْعُنَتُ Đَائِمَةُ الْبَاقِيَتُ publ۷ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موالیانِ حیدرِ کررار ماتندارانِ سیدو شردہ علیہ وسلم بارگاہِ اہل وید علیہ وسلم میں بالخصوص حضور سراللہ فالعالمین حضرتِ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اپنے حصے کی مختصر سی خدمت انجام دینے کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے یہ ان بڑوں کی بارگاہ ہے کہ اگر اس بارگاہ میں چھوٹا بن کے آ جائے کوئی تو اسے بلندی نصیب ہو جاتی زرہ اگر اس درگاہ سے مس ہو جائے تو آفتاب بن جاتا ہے قطرہ اگر اپنے آپ کو اس بارگاہ اس بارگاہ کے بحرِ کرم میں زم کر لے تو اب قطرہ نہیں رہ جاتا ہے بحر بن جاتا ہے سلوات پڑھئے محمد والے اللہ مصال علیہ وحمد اللہ دیکھئے ظاہر ہے کہ یہ وقت کسی تمہید کی اجازت مجھے نہیں دیتا بہت مختصر سا میرے پاس وقت ہے اور اس مختصر سے وقت ہی میں اپنی حضری درج کرا کے گزر جانا ہے آپ حضرات سے مجھے داد نہیں چاہیے داد لوں گا علی سے دعائیں لوں گا آپ سے اس لیے کہ اس ذکر کی جزا دینے والا نہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہ میرے جیسا کوئی ہو سکتا ہے بس اپنے مزاج میں انکسار لے کے آؤ اگر منکسر بن کے آئے تو گنہگار بھی اگر ہوگے تو حر علیہ السلام بن جاؤگے سلوات پڑھئے محمد والے محمد لیجے ظاہر ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے سورہ بقر کی ایک سوارتیس وی آیت تلاوت کی ہے اور ظاہر ہے اگر میں نے اسے سرنابہ بنایا ہے تو دو چار منٹ مجھے گفتگو بھی کرنا ہے بڑی توجہ عزیز آنے گرامی دیکھیں اس مشکل ہے تھوڑا سا میرے لیے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں علوہ کی بات نہیں کر رہا ہوں خطبہ کی بات وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا علم اور ان کی خطابت اور ان کا کمال وہ جس عنوان سے چاہے گفتگو کرنے ہیں لیکن میری اپنی بھی ساتھ مجھے ہر قدم روک رہی ہے کہ کیا بات کرنے جا رہا ہے باہل آپ ہی بزرگوں سے علماء سے در آل محمد سے باب مدینہ العلم سے بھیق لے کر آپ کی بارگاہ میں لفظیں پھیش کرنے لگا ہوں ارشاد ہوتا ہے سبغت اللہ سنو سننا بھائی سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغ ونہن لہو عابدون اللہ کا رنگ سنو بھائی بہت موضوع اپنے سنیں سبغت اللہ اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ سبغ اور یہ یاد رکھنا اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے جو جہاں بیٹھا ہے بڑی توجہ سبغت اللہ اللہ کا رنگ اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ سبغ اور اے لوگو اللہ کے رنگ سے حسین ترین رنگ کوئی ہے ہی نہیں ونہن لہو عابدون میرے بڑے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے بڑی حوصلے اور حمد کی ضرورت ہے بڑی توجہ ونہن لہو عابدون پھر میں ارز کر دوں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ کا رنگ سب رنگوں سے اچھا رنگ ہے ونہن لہو عابدون اور ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یعنی کچھ عبادت کرنے والے ایسے تھے کہ جنہوں نے ایسا رنگ تلاش کر لیا کہ جس رنگ کے سامنے ہر رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے مگر وہ رنگ ماند نہیں پڑتا بڑی توجہ دوستو ونہن لہو عابدون ہم ہم اللہ کے بندے ہیں یعنی کچھ بندے ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اگر اپنے اوپر رنگ چڑھانا ہے تو الہی رنگ چڑھاؤ الہی رنگ الہی رنگ اور اگر میں لفظے کہوں تو انشاءاللہ آپ لطف لیں گے یہ دنیا رنگینیوں کا مرکز ہے کسی پہ سیاست کا رنگ چڑھا ہوا ہے کسی پہ دولت کا رنگ چڑھا ہوا ہے کسی پہ طاقت کا رنگ چڑھا ہوا ہے کسی پہ حسن کا رنگ چڑھا ہوا ہے بچپنے کا رنگ اور ہوتا ہے نوجوانی کا رنگ اور ہوتا ہے جوانی کا رنگ اور ہوتا ہے بڑھاپے کا رنگ اور ہوتا ہے مگر آپ نے دیکھا سب رنگ بے رنگ ہو جاتے مگر اللہ کا رنگ پھینگا یا علی مدد سلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد دیکھو پندرہ بیس منٹ ہے پندرہ بیس منٹ بہت زیادہ میرے پاس سائم نہیں ہے بڑی توجو یا علی مدد چلیے سلوات بھی پڑھ لیجئے محمد و آل محمد ظاہر ہے کہ میں ہوں میزبان میں ہوں میزبان اللہ اکبر میرے لیے بڑا شرف ہے کہ مجھے اس بارگاہ نے میزبان بنایا ہے میزبان بنایا ہے میں دیکھئے ایک جملہ پھر دو رہدو جو ابھی آپ سووے آپ نے اس ممبر سے سنا ہم نہ کسی کے تخت کو غصب کرتے ہیں نہ کسی کے وقت کو غصب کرتے ہیں توجو سلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد چلو بس جانے دو سبغت اللہ وَمَنْ عَسُنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ اور اللہ کا رنگ بہترین ہے اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے اب میں کیا کروں دوستو دل تو میرا بھی بڑا بے چین ہے کہ میں کہوں لیکن اب جو مجھے وقت کہلائے گا وہ ہی کہہ رہا ہوں آپ کو بھی نہ الجھاؤں جب بارگاہ مصبع ناطق امام صادق علیہ السلام میں ایک جانے والے نے عرض کی مولا یہ فرمائیے کہ اللہ کا رنگ ہے کیا اگر مولا والوں کو اللہ کا رنگ نہ سمجھ میں آئے تو مولا کی سمجھ میں آئے گا اللہ کا رنگ اللہ کا رنگ ہے کیا فرمایا دینِ خدا اسلام رنگِ الہی ہے تھوڑا سا بھئی سر جھکا سر ہلالو واقع نہیں ہے توجہ رکھو دینِ اسلام رنگِ الہی ہے پھر کسی نے معلوم کیا مولا یہ رنگِ الہی کیا ہے عزیزانِ گرامی میں ابھی ایک منٹ کے اندر آپ کو نیلے پیلے کالے سے نکال کے باہر لانا چاہتا ہوں رنگِ الہی کیا ہے تو امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو اب جو جہاں بیٹھا ہے سنے گا اور اپنے اپنی منزل و مقاموں میں آر کو محسوس کرے گا کہ کتنی فضیلت ملی ہے درِ آلِ محمد سے مولا یہ بتائیے کہ رنگِ الہی کیا ہے امام نے فرمایا سن یومِ میساق اللہ نے ہم آلِ محمد کے چاہنے والوں کو جس رنگ میں رنگا ہے وہی تو رنگِ الہی ہے احیالی مدد ہم ہم آلِ محمد کی بلایت رنگِ الہی ہے جو جو مجھے کہنا تھا آپ کی بارگاہ میں کہہ دیا نجفِ این درگاہِ آلیہ نجفِ این میں دور دور سے آئے ہوئے حاضرین زائرین مالک مولا آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آپ کے دامانِ مراد کو بھر دے ولایتِ اہلِ بہت رنگِ الہی ہے اللہ کا رنگ ہے آلِ محمد کی محبت یہ سال بھر میں چار دن آپ کو درگاہِ آلیہ نجفِ ہند کیوں بلایا جاتا ہے یہ اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ان سال بھر میں مرورِ زمان اور اس زمانے اور لیل و نہار کی گردش کی بنیاد کے اوپر جو گرد آپ کے اوپر جم جائے وہ اس رنگِ ولایتِ آلی سے دل جائے تاکہ چہرہ نورانی ہو سلوات پڑھئے محمد والے محمد توجہ چلیے بڑھتے ہیں بھائی دیکھئے اس رنگ کا نہ پہنیے دیکھئے یہ بھائی پہنے بیٹھے یہ رنگ نہ پہنیے مثال دے رہا ہوں یہ رنگ نہ پہنو میں نے دیکھا ہے کہ ایک مولوی نے دوسرے مولوی کو پکڑا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ جب کسی کے استماع میں کوئی غیر پھس جاتا ہے تو حالت تو خراب اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے مولوی نے پکڑ کے کہا یہ بتاؤ یہ رنگ آپ نے کہاں سے پہنا ہے اور کیوں پہنا ہے تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں نے پہن رکا ہے مجھے پسند ہے کہاں نہیں نہیں یہ بتائیے کہ یہ رنگ آپ نے یہ ہرا کیوں پہن رکھا ہے زرد کیوں پہنے ہوئے ہیں آپ تو آپ ظاہر ہے کہ جتنا جواب تھا وہ انہوں نے دیا پھر سر جھکا لیا پھر شرمندہ ہو گئے جواب انہی کو دینا آتا ہے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں کہ جو کسی سوال میں خاموش نہیں ہوئے ہیں کہاں جناب میرے پیرے طریقت اسی رنگ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ پہنیے ہرا اور میں کہاں نہیں یہ بیدت ہے حرام ہے یہ نہ پہنو کہاں پھر کون سا پہنے کہاں سفید پہنیے سفید بس دوستو داستان تو بڑی طویل ہے لیکن مختصر ارز کر کے میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ پہنیے یہ پہنیے یہ نہ کھائیے وہ نہ کھائیے حلوہ نہ کھائیے ہما کیوں نہ کھائیے حلال ہے تو کھائیے ورنہ حرام کی تو چٹنی بھی حرام ہے تو جو پندرہ میرے ڈھور ہیں بس حلال ہے کلو اشربو بلا تسرے کو کھاؤ پیو اگر حلال ہے تو عزیز آنے گرامی یہ کالا یہ نیلا یہ پیلا یہ رنگ سب جائز ہیں سب پہنو استعمال کرو بس ایک تھوڑے سے لحاظ کے ساتھ اب ذرا چوکس ہو جائیے گا فقرہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں ایک ذرا سے لحاظ کے ساتھ کہا لحاظ کہا کہ عورت مردوں کا رنگ نہ پہنے مرد عورتوں کا رنگ نہ پہنے جو چاہے پہنو کہ سب کچھ پہن لے کہ نہیں لباس شریعت نہ ہو عورت مردوں کا لباس نہ پہنے مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے ایسا سناٹا چھا رہا ہے کہ جیسے کہیں باہر کر بات ہو رہی ہے سب جائز حلال کھاؤ حلال پہنو لیکن یہ یاد رکھنا رنگ کوئی بھی ہو اسے ختم ہونا ہے ختم ہو جانا ہے بس ایک رنگ جسے رنگ الہی کہتے ہیں وہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہونا چاہیے اور اسی رنگ کا نام ہے رنگ ولایت نجف ہند میں آنے کے بعد ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اہلِ بیت کے رنگ میں رنگو اہلِ بیت کے رنگ میں اور چلتے چلتے بعد ختم کرنے کے نظریق پہنچا رہا ہوں اہلِ بیت کے رنگ میں ماہِ مبارکِ رمضان آنے والا ہے اللہ کا داسترخان پھیلنے والا ہے کچھ کے لئے آتا ہے کچھ کے لئے آئے اے نا ایک جیسا رہ جاتا ہے چار دن جو کو پورا میں گئے کچھ جیسے گئے تھے ویسے ہی نیلو مرام واپس آگئے کچھ اپنی مرادے لے کے واپس آتے ہیں حضیز آنِ گرامی ہمارے اوپر شیعت کا رنگ ہونا چاہیے مولائیت کا رنگ ہونا چاہیے ولایت کا رنگ ہونا چاہیے دین کا رنگ ہونا چاہیے بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں ارز کر کے کتنا بڑا مرتبہ ہے ایک چانے والے شیعہ کا مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد ایک شخص کہتا ہے مولا فرزند رسول فرزند رسول میں کچھ مقروض ہو گیا ہوں میرا قرض ادا فرما دیجئے اور جیسے ہی میرا قرض آپ ادا فرمائیں گے میں شیعہ ہو جاؤں گا میں شیعہ ہو جاؤں گا آپ میرا قرض ادا کریں گے میں شیعہ ہو جاؤں گا آپ نے اپنی قبعہ مبارک کی جیب مبارک میں اپنا دستے عدالت دستے مبارک عدالت ڈالا اور کچھ رقم اپنی جیب مبارک سے نکالنے کے بعد اس کے آگے بڑھا کے کہا لے جا اپنا قرض ادا کر لے امام نے یہ نہیں معلوم کیا کہ کتنے کے مقروض ہو یہ نہیں معلوم کیا کہ کتنے مقروض ہو یہ وہ معلوم کرے کہ جو دیوار سے ادھر ادھر کا دیکھتا ہو دیوار سے ادھر کا نہ دکھائی دیتا ہو یہ وہ ہے کہ جو سمیروں کو پڑھنے والے لے جا اپنے قرض ادا کر اور امام نے ایک جملہ فرمایا سن لے یہ پیسے ہیں یہ رقم ہے لے جا اپنی ضرورت کو پورا کر اور یاد رکھ اس جملے سے میں جس ختم کر رہا ہوں حدود فضائل تک یہ یاد رکھ ہم اہلِ بیعت کے شیعوں کا شہنے والوں کا ہر ہر فرد کا نام اللہ نے لوہِ محفوظ پہ درج کیا ہوا ہے فیرست بنائی ہوئی ہے اللہ نے ہر شیعہ کا نام لوہِ محفوظ پہ لکھ رکھا ہے نہ کوئی نہ کوئی ہمارا چاہنے والا اس پیرست سے باہر جا سکتا ہے نہ باہر والا اندر آ سکتا ہے ہر شر MateILL ہر اعکتا ہے ہر سکتا ہے ہر سکتا ہے اللہ ہر شبای ہر Park общаешь ہر suit نہ کوئی اس پیرس سے باہر جا سکتا ہے نہ کوئی کسی لالچ میں آ کر اس پیرس میں داخل ہو سکتا ہے ہاں سر تو کٹ سکتے ہیں مگر اس پیرس سے کوئی باہر نہیں جا سکتا سر کٹ سکتے ہیں جلاد تلوار لیے ہوئے آمادہ ہے دیکھئے آپ کے خدمت میں میں نے ارز کر دیا جو کچھ کرنا تھا اسے کہتے ہیں رنگ ولایت رنگ الہی یہاں بالکل جلاد کہتا ہے حاکی میں وقت بیٹھا ہوا ہے کمبر سے کہتا ہے کہ بس ایک لفظ اپنی زبان سے یہ کہتے کہ علی تیرا مولا نہیں ہے تیری جان بخشی ہو جائے گی دباؤ خنجر کا زیادہ بڑھا دباؤ خنجر کا بڑھا ادھر سے حکم ہو رہا بس ایک بار کہتے کہ علی تیرا مولا نہیں ہے میں کیا کروں دوستو عجیب بات ہے عجیب بات ہے کمبر نے سر اٹھا کے کا پاگل ہو گیا ہے ابے مولا کو مولا نہ کہوں گا تو کیا کسی اور کو مولا کہوں گا اگر مولا کو مولا نہ کہوں گا تو پھر کسے مولا کہوں گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد مسلم ابن عقیل جب گرفتار کر کے دربار میں لے کے آیا گیا بس تو کسی نے کہا آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا تو مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین نے کہا ما لی امیر سوال حسین حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے ہمارا مولا حسین وہی قابل سلام ہے قابل سلام یہی ہیں سلام علا من اتبع الحدہ سلام ہو اے آل محمد آپ کے اوپر اور آپ کے ساتھ ساتھ سلام ہو آپ کے اوپر اے وہ لوگوں کے جو کربلا کی تبتی زمین پہ عبدیرین سو رہے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں یہ لفظ خود پیش کر رہا ہوں میری لفظیں نہیں یا آپ کے اور ہمارے مولا و آقا پردہ غیب سلام سے سلام بھیجت کے کہتے ہیں السلام علا غریب الغرب سلام ہو میرا اس غریب جد پر کہ نگاہ خلق نے ایسا کوئی غریب نہیں دیکھا اسلام علا مسلوب العمامت والردہ سلام ہو میرا اس پر کہ جس کے عمامے کو بھی کھیج لیا گیا جس کی ابا کو اتار لیا گیا اسلام علا شیب الخضیب سلام ہو میرا اسری شے مبارک پر جو خاک اور خون میں غلطہ ہو گئی تھی اسلام علا خدد طریب سلام ہو میرا ان رخصاروں پر جو جن میں خاک بھری ہوئی تھی جو شمر اور ظالموں کے ظلم سے نیلے ہو گئے تھے سلام ہو میرا ان جلتے ہوئے خیموں پر کہ جو شام غریبہ میں جل کے خاک ہو گئے اولاد والے میرے سامنے بیٹھے ہیں سوچ رہا تھا حسین کی ماں کی خدمت میں کس شہید کا پرسہ پیش کروں تو میرے بڑے بھائیوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ کی مرضی مگر دل ہمارا یہ چاہتا ہے کہ حضرت علی اصغر شیر خار حسین کے مسائب پڑھ دیجئے مجھے یاد ہے میں نے اس ممبر سے میں سمجھتا ہوں میں نے شیر خار کربلا کے مسائب نہیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھے ہیں میری کیا بھی ساتھ ہے کہ میں مسائب کسی کے بھی پڑھ سکیں میرا کام ہے رابطہ لفظ میں پڑھا ہوں سنا آپ رہے ہیں اور یہ میں کہہ دوں فضائل آپ کی مرضی جیسے چاہے سنا کریں لیکن مسائب ایسے سنا کرو جیسے حسین کی اجڑی ماں چاہتی ہے ہائے حسین تیری مظلومے پہ قربان ہو چاہے ایک جلا میں آپ کی خدمت میں ابتدا ہی میں کہہ دوں کہ کربلا میں جو شہید بھی گھوڑے سے گرتا تھا وہ آواز دیتا تھا السلام علیکہ یا آقا ادرکنی السلام علیکہ یا مولا ادرکنی مولا مدد کے لیے آئی اور جس وقت فرزند رسول علی ماں حسین مدد کے لیے جاتے تھے تو آواز دیتے تھے اکبر بیٹا آؤ حبیب بلا رہے ہیں بھئی آباس آؤ انہوں محمد کی میتیں لانی ہیں میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا لیکن دل والو اولاد والو کلیجے پہ ہاتھ رکھنا ماں اپنے معصوم پیارے بچوں کے چہرے میں آنکھیں ڈال کر اس فقرے کو سنیں گی حسین نے ہر شہید پر کسی نہ کسی کو پکارا کبھی اکبر کو پکارا کبھی عباس کو پکارا مگر عجیب حال تھا جب ایک میت ہاتھو پہ تھی چھوٹا جنازہ تو حسین کہہ رہے تھے شیعو آؤ آ کے دیکھو تمہارا مظلوم مولا کتنا غریب ہو گیا ہے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے شیر خار کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا ہوں ختم ہو گئی مجلس آپ کی آنکھیں بھی گئیں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے جب میدان محشر ہوگا نہ میدان محشر میدان محشر تو ایسے میں اولین و آخرین کا تمام مجمع جمع ہوگا ادھر انبیاء و مرسلین اولیاء اوسیاء شہدہ مومنین و متقین سارا عالم جمع ہوگا گنہدار بھی وہیں اور مومنین بھی وہیں کربلا کے تمام شہدہ بھی وہیں اور ایسے میں پایے عرش کو پکڑ کر ایک بی بی اور ایسی بی بی ادھر دیکھئے بھائی ایسی بی بی جو سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں چھپی ہوئی ہوگی اتنی بڑی چادر کہ فرشِ عرش پہ خط کرتی ہوئی ہزار کنیزوں اور ہوروں کے درمیان میں وہ بی بی پایے عرش پکڑ کے کہے گی اے عادل اللہ میرے ساتھ عدالت کر میں انصاف چاہتی ہوں کاب جائے گا عرش کاب جائیں گے مکینِ عرش اور ایسے میں ندائے قدرت آئے گی میری کنیز خاص یہ بتاؤ چاہتی کیا ہو تو ایسے میں وہ بی بی رو رو کے کہے گی میں اپنے کربلا کے شہیدوں کا انصاف چاہتی ہوں مجھے کچھ اور نہیں چاہیے رونے والوں دو جملوں میں مجلس تمام ہو رہی ہے آپ کی آوازیں بلندو میں اپنے کربلا کے شہیدوں کا انصاف چاہتی ہوں یہ تو سنا ہے نا آپ نے کہ حسین کی ماں اسغر کی دادی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے ندائے گی فاطمہ فاطمہ میں اللہ عدل و انصاف کر رہا ہوں بتاؤ کیا چاہتی ہو کا مالک میں نے فیصلہ تیرے اوپر چھوڑ دیا تو فیصلہ کر آواز آئے گی اے فاطمہ اپنے کربلا کے ہر ہر شہید سے کہو کہ وہ اپنے اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑے اور لے کر محشر میں آئے تاکہ اس عالم کے سامنے پورے محشر کے سامنے اس کی رسوائی ہو مضمت ہو ندامت ہو یہ پہلی سزا ہے کربلا میں شہیدوں کے قاتل کی کہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کی بارگاہ میں وہ زلیل ہو اے فاطمہ اپنے کربلا کے شہیدوں سے کہو کہ وہ اپنے اپنے قاتل کے ہاتھ کو پکڑے میدان میں آ جائیں میں روایت پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا تھا جب پہلی بار پڑھ رہا تھا بڑا سوچ کے میں روتا رہا بڑی دیر تک سارے شہید ایسے ہیں کہ جو اپنے اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آ گئے سب لے کے آ گئے سب ایک شہید ایسا بھی تھا کہ جو اس قابل تو تھا کہ اپنے قاتل کو پکڑ کے لے آئے مگر کیا کرے ہاتھوں سے پکڑا جاتا ہے نا اس کے بدن پہ ہاتھ نہیں تھے عجرکمالاللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے عجرکمالالزہرہ ہائے میرے مولا اللہ اکبر بی بی نے پائے عرش کو پکڑ کے پھر کہا میرے مالک میرا ایک شہید ایسا بھی ہے میرا ایک شہید ایسا بھی ہے کہ جو اپنے پاؤں نہیں چل سکتا وہ اپنے قاتل کو پکڑ کے کیسے لے کے آئے گا آپ متوجہ ہو گئے نا کربالا کا سب سے چھوٹا شہید میرا بچہ اپنے قاتل کو پکڑ کے کیوں کر لے کے آئے اللہ اکبر یہ علی اصغر ہے کہ جس کی میت کو حسین ہاتھوں پہ لینے کے بعد عجیب کیفیتوں سے گزر رہے تھے اکبر کا جنازہ اٹھانا حسین کے لیے آسان نہیں تھا مگر پھر بھی اٹھایا لیکن علی اصغر کی میت نہ جانے حسین کتنے صدموں سے گزر رہے تھے ایک قدم آگے بڑایا پھر پیچھے آٹھے کہتے جاتے تھے اِنَّا نِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِحَمْرِهِ حسین آگے بڑھے اور درِ خیمہ پہ پہ پہنچے آواز دیر و باب لو اپنے بچے کو لے کے آو بس دو جملے ہیں میں لیسا ماں میں اپنے بچے کو لے جاؤ اس سے پہلے کہ ماں پہنچتی بہن پہنچ گئی سکینہ اور جانے کے بعد بابا کے قدموں سے لپٹ کے کہتے ہیں بابا اچھا کیا آ بھئیہ کو پانی پی لالائے میرا بھئیہ بڑا پیاسا تھا میرا صغر بڑا پیاسا تھا اچھا کیا آ پانی پی لالائے اللہ اللہ بچی تھی نا چار سال کی جیسے ہی بابا نے کپڑا ہٹایا نا چہرے سے اور اس گلوے سر کو دیکھا سکینہ نے تو طلب کے کہا بابا کے فراد کا پانی سرخ ہو گیا ہے یہ تھی سکینہ اور جیسے رباب آگے بڑھی اپنے بچے کو لینے کے لئے ہاتھوں کو بڑھایا تو بس ایک فکرہ کہا جو قیامت تک رولانے کے لئے کافی ہے میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی زباہ کیے جاتے ہیں اے میرے اسغار تیرے سہ شعبہ حسین علی اصغر کو لے کے پشتے خیمہ پہ آگئے بس ایک میت ایسی تھی جو حسین نے سپردخا کی اس غرص سے کہ میرا بچہ گھوڑوں کی ٹاپے ورداشت نہ کر سکے گا لیکن سب سے وہ چھوٹا شہید سب سے بڑی شہادات ایک بار تیرے حرولا ایک بار نیزے شیمر اسغر ترہ اپنا نصیب رباب تری اپنی قسمات شکریہ واہ حسین ڑا ترہنا